السلام علیکم میں ہوں عرفان سمور دوستو آج پانچ اگست دوہزار چوبیس ہے آج سے ٹھیک ایک سال پہلے یعنی پانچ اگست دوہزار تئیس کو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان کو گرفتار کر لیا گیا تھا جس کے بعد ان پر متعدد کیسز بنائے گئے اور آج ان کو ایک سال ان کی گرفتاری کو ہو چکا ہے اور تاحال وہ جیل میں ہے لیکن دوستو تمام لوگ امران خان کا ساتھ چھوڑ گئے لیکن پتھانوں نے ایک امران خان سے وعدہ کیا وہ وعدہ نبھایا آج پتھانوں نے امران خان سے دوسرا وعدہ کر لیا ہے اور وہ وعدہ بھی پتھان لازمی نبھائیں گے آج کے دن کی ناصبت سے پاکستان تحریک انصاف نے سوابی میں ایک جلسہ مناکت کیا ہے اور وہ جلسہ مخالفین کے لیے ڈراؤنا خواب ثابت ہوا ہے وہ جلسہ پاکستان تحریک انصاف کے مخالفین کے لیے آخری وار ثابت ہوا ہے اور اس جلسے نے سب کچھ بدل کے رکھ دیا ہے پوری ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا اور آپ بھی سن کے حیران رہ جائیں گے کہ آخر یہ پتھانوں نے تاریخ کیسے رکم کر دی لیکن اس سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ یہ چینل آپ کا اپنا ہے اسے سبسکرائب کر لیجئے اس لیے سبسکرائب کر لیجئے کہ اس فستائیت کے دور میں حق سچ کی آواز اگر کوئی آپ تک پہنچا سکتا ہے تو وہ صرف اور صرف سوشل میڈیا ہے میرے آپ جیسے یوٹیوبر ہیں انڈیویجولز ہیں باقی مین اسٹی میڈیا کا حال یہ ہے کہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کا عظیم و شان جلسہ شاید پاکستان کی تاریخ کا کوئی ایسا جلسہ مجھے نہیں یاد پڑتا کہ لیڈرلیس ایسا اور اتنا بڑا جلسہ ہوا ہو جتنا آج سوابی میں ہوا ہے لیکن مجال ہے جو کسی چینل کی اتنی ہمت ہوئی ہو یا اس کو توفیق ہوئی ہو کہ یہ جلسہ دکھا سکے تو ایسے میڈیا کا ہمیں کیا فائدہ ایسے میڈیا کی ایسے چینلز کی ہمیں کیا ضرورت صرف ویسٹ آف ٹائم ہے جو صرف پروپیگنڈا کرتا ہے اس کے علاوہ کوئی حق سچ کی خبر نہیں دیتا تو یہ آپ کا اپنا چینل ہے اس کو سبسکرائب کرنا آپ کا فرض بھی بنتا ہے تاکہ آپ مکمل اپ ڈیٹڈ رہیں دوستو صورتحال یہ ہے کہ ایک سال کے دوران بہت کچھ بدل گیا نہیں بدلا تو کپتان نہیں بدلا نہیں بدلا تو کپتان کا ویجن نہیں بدلا نہیں بدلا تو کپتان کا موقف نہیں بدلا کپتان کو جھکانے کے لیے کپتان کو توڑنے کے لیے کپتان کا نیریٹیو توڑنے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا گیا کپتان کو انہوں نے جیل میں بند گیا کپتان کے لوگوں کو توڑا کپتان کے لوگوں کو مارا ان کی عزتیں پامال کی چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا لیکن وہ جھکا نہیں وہ بکا نہیں وہ میدان سے بھاگا نہیں اور سب سے بڑی بات تین سو پینسٹھ دنوں میں وہ بیمار نہیں ہوا اس کے پلٹلیٹس کم نہیں ہوئے آج بھی اس وقت اس کو ایک سو تین ایک سو چار کا بخار ہے لیکن اس نے اوف تک نہیں کی اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے لندن لے جاؤ اس نے یہ نہیں کہا کہ مجھے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ یا مجھے زمانت دے دو آج بھی وہ زمانت نہیں مانگ رہا وہ کہہ رہا ہے میں اپنے تمام کیسز لڑوں گا پہلے بھی لڑے ہیں آگے بھی لڑوں گا اس وقت دوستو پاکستان تاریکن صاحب کی قیادت جو باہر ہے کافی ساری تو آج بھی جیلوں میں ہے لیکن جو باہر ہے اسے اللہ اللہ کر کے توفیق ہوئی ہے یہ جلسہ کرنے کی امید نہیں تھی کیونکہ ان کا ٹریک ریکارڈ کچھ ایسا ہے علی امین گنڈاپور نے یہ بیڑا اٹھایا ہے اور کے پی کے سے یہ جناب یہ لہر اٹھی ہے کے پی کے والوں نے ایک بار پھر تاریخ رکم کر دی ہے علی امین گنڈاپور صاحب کی قیادت نے یہ جلسہ ہو رہا ہے اور اس جلسے میں پاکستان تاریکن صاحب کی تقریباً ساری لیڈرشپ موجود ہے کچھ ایسے چہرے بھی ہمیں نظر آئے دیکھنے کو ملے جو چہرے عوام میں نہیں نکل سکتے لیکن چونکہ وہاں پر کوئی فستائیت نہیں ہے چونکہ وہاں پر کسی ڈکٹیٹر کی حکومت نہیں ہے چونکہ وہاں پر کسی کی ڈکٹیشن نہیں چلتی چونکہ وہاں پر جو موجود پولیس ہے وہ کسی کی رکھوالی نہیں ہے رکھیل نہیں ہے وہاں پر جو حکومت ہے وہ کٹ پتلی نہیں ہے یہی وجہ ہے کہ وہاں پر جلسہ ہو بھی گیا کامیاب بھی ہو گیا اور کسی کو کوئی تکلیف بھی نہیں ہوئی ہاں کے پی کے سے بہار بہت لوگوں کو تکلیف ہوئی اس جلسے نے بہت تکلیف پہنچائی ہے اور اس جلسے نے دوستو آج ثابت کیا ہے کہ جس طرح سے آٹھ پروری کو پتھانوں نے کپتان کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا وہ پورا کیا تھا اور کپتان کو پتھانوں نے اپنے صوبے میں ٹو تھرڈ میجورٹی دلائی تھی آج پتھانوں نے پھر کپتان کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ کپتان کی رہائی تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے ہم روڈوں پر نکلیں گے ہم تحریک چلائیں گے ہم مومر چلائیں گے ہم کٹ مرنے کے لیے تیار ہیں لیکن کپتان کو تنہا نہیں چھوڑیں گے آج آپ تقریریں سنتے میڈیا نے تو آپ کو کچھ نہیں دکھایا لیکن آپ سوشل میڈیا دیکھئے بھرا پڑا ہے آج جلسے میں جتنے لوگ آپ نے دیکھے ہیں یہ جلسہ دیکھ کے مجھے ایک جلسہ یاد آ گیا ہے اور بڑا ترس بھی آیا ہے وہ جلسہ تھا دنیا کے عظیم و شان لیڈر موجودہ لیڈر لیڈر انقلاب لادلہ لیڈر میرے لادلے قائد محترم جناب نواز شریف صاحب کا اکیس اکتوبر دوہزار تئیس کا جب پوری ریاستی مشینی ان کی سپورڈ میں تھی اور پورا ایک مہینہ تیاریاں کی جاتی رہیں جنت کی بشارتیں دی گئی ون ٹو فائی مور سائکلیں دی گئیں عوام کو ترہ ترہ کے لالج دے کے بلایا گیا اور پھر بھی پنڈال کا چوتھا حصہ بھی نہیں بھر پایا اور میرے لادلے قائد کبوتر اڑاتے ہوئے وہاں سے خفا ہو کے نکل لیا اور آج تک اس کے بعد پھر انہوں نے میڈیا کا سامنا میں کیا دوسری جانب یہ لیڈر لیس جلسہ ہے یہ لیڈر لیس جلسہ ہے نہ تو خان صاحب خود موجود ہیں نہ ان کی سیکنڈیئر کی جو بی کٹیگری کی لیڈرشپ ہے وہ موجود ہے نہ ہی تھرڈ کور کی لیڈرشپ موجود ہے اس وقت موجود ہے تو صرف لیگل لیڈرشپ موجود ہے کوئی پولٹیکل لیڈرشپ موجود نہیں ہے اس کے باوجود اتنا عظیم و شان جلسہ آپ عوام کا رش دیکھئے عوام تو جیسے پاگل ہو رہے تھے دیوانہ وار عوام آئے ہیں سوابی جلسے میں کراچی سے لوگ چلے ہیں پورے سندھ کا سفر کرتے ہوئے ملتان رحیمیار سے لوگ چلے ہیں پورے پنجاب کا سفر کرتے ہوئے سوابی پہنچے ہیں بلوچستان سے کافلے چلے ہیں کپی کے کونے کونے سے کافلے چلے ہیں اور سوابی پہنچے ہیں اور پہنچ کے انہوں نے ثابت کیا ہے کہ کپتان تنہا نہیں ہے کپتان اکیلا نہیں ہے ہم کپتان کی قربانیاں بھولے نہیں ہیں ہم اس کے ساتھ ہیں اس کے لیے فکر مند ہیں اور اس کے لیے کوشہ ہیں یعنی کہ کوئی بھی تحریک چلتی ہے تو کپی کے لوگ جو ہیں وہ ہما وقت تیار ہیں اب شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کو اپنی خیر منانی چاہیے اور اسپیشلی یہ مناظر دیکھ کر یہ جو آج کا جلسہ تھا یہ دیکھ کر شہباز شریف صاحب کو خوش کے ناخل لینے چاہیے اور شہباز شریف صاحب کے سپورٹرز کو اسپیشلی کہ بھائی اگر یہ تازہ واقعہ بنگلہ دیش میں ہوا ہے بنگلہ دیش میں جو ایک تاریخ رقم ہوئی ہے تو اس وقت تقریباً اتنے ہی لوگ جتنے بنگلہ دیش میں لوگ موجود تھے تحریک میں اتنے لوگ تو آج کے پی کے میں ایک جلسے کے لیے نکل آئے ہیں تو سوچئے اگر چند لوگ اور نکل آئے یا یہی سارے لوگ اگر اڈیالا کا رخ کر لیتے ہیں اگر آپ کے پرائم نیسٹر ہاؤس کا رخ کر لیتے ہیں تو اتنے لوگوں کو کون سی طاقت روکے گی اتنے لوگوں کو کون سی فورس روکے گی تو میاں صاحب حسینہ واجد کو تو ہیلیکپٹر پروائیڈ کر دیا گیا حسینہ واجد صاحبہ تو آئے جی پنجاب آج بھی کہتے ہیں کہ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ ایسا کریں گے نو مئی کو ہم نے یہ تیاری کی تھی کہ ہم نے جناب ہم نے جو روڈ رستے تھے ان کو کلیر کروانے کی کوشش کی تھی ہمارا فوکس زمان پاک تھا لیکن یہ تو آؤٹ آف سلی بس آ گئے اور آؤٹ آف دا باکس انہوں نے راستہ اختیار کر لیا کیونکہ اب یہ وعدہ کر چکے ہیں یہ لوگ اہد کر چکے ہیں اور ان لوگوں نے کپتان کو رہابی کروانا ہے ان لوگوں نے کپتان کو اس کی حکومت بھی دلوانی ہے اور ان لوگوں نے پاکستانی عوام کی یہ جو فارم فورٹی سیون کی حکومت ہے اس سے جان چھڑوانی ہے جیسے رگڈ الیکشن کی پیداوار حسینہ حکومت کی بنگلہ دیش کے سٹوڈنس نے جان چھڑوائی ہے تو حالات مختلف نہیں ہیں اور اس وقت جو حالات ہیں جو اسلام آباد کی صورتحال ہے وہ کچھ مختلف نہیں ہے بڑی نازک صورتحال ہے وہ اگلے وی لاغ میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور آنے والے چند گھنٹے دوستو انتہائی اہم ہیں یہ کوئی انقلابی صورتحال بھی افتیار کر سکتے ہیں جو بھی حالات ہوں گے انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ اور بروقت شیئر کرنے کی کوشش کروں گا اور وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کا مینسٹری میڈیا نہیں دکھا رہا یا نہیں دکھا سکتا وہ بھی لمحہ بلمحہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا اس کے لئے ضروری ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر کے اس کا حصہ بن جائے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ جیسے ہی یہاں سے کل ویڈیو اپلوڈ ہو اور پبلش ہو تو آپ کو فوراں سے نوٹفیکیشن مل جائے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ مجھے اجازت دیجئے